اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج ہم دیکھیں گے کہ پروفٹ کلکولیشنز کے لیے کون کون سے ٹولز ہم یوز کر سکتے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ریورس سیلر ایکسٹینشنز پریویس لیکچرز میں میں بتا چکا ہوں اور اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں اپنے پریویس لیکچر میں تو اس کے علاوہ سیلر ایمپیر ہوتا ہے وہ بھی ہم پروفٹ کلکولیشن کے لیے آئی پی الیرٹ کے لیے منتلی سیلز کے لیے ملٹی فنکشنز جو ہے نا اس ٹولز میں شو ہوتے ہیں جس سے ہم جو ہے نا اپنی پروڈکٹ ایویشن کرتے ہیں تو جو نیو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں موسٹلی وہ فورڈ نہیں کر سکتے آہ پیڈ ٹولز کو تو شروع میں سٹارٹ میں جو ہے ہم اس کو کیسے کور کریں گے کہ ہمیں جو ہے نا ویڈاؤٹ آہ 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 انویسمنٹ یا لیس انویسمنٹ کے ساتھ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں تو میں آج آپ کو آہ بتانے جا رہا ہوں پروفٹ کلکولیشن آہ ایف بی اے کلکولیٹر کے طرق کیسے کی جاتی ہے تو فور اگزیمپل میں آپ کو ایک پروڈکٹ اوپن کر کے اس کا ایک ڈیمو دیتا ہوں کہ کس طرح سے اس کا پروفٹ کلکولیٹ کرنے ہیں اب فور اگزیمپل یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور ہم اسے سرچ کر رہے ہیں سیمز کلپ پر آپ اس کا ٹائٹل کوپی کر کے سیمز کلپ سرچ بار میں پیسٹ کریں گے دیکھیں جی یہ پروڈکٹ شو ہو رہا ہے پہلے آپ اسے میرچ کر لیں کہ آپ کا ایمازون پر اور سیمز کلپ پر پروڈکٹ سیم ہے اب دیکھیں جی جو برینڈ ہے اور ایچ بی پینسل کی جو کالٹی ہے وہ ٹو ہے اور یلو بیرل نائنٹی سکس کاؤنٹ ہے یلو بیرل نائنٹی سکس کاؤنٹ بلک سیمیں اب یہ دیکھیں دا وارڈ بیسٹ پینسل یہ نائنٹی سکس کاؤنٹ ہے اب ایک یہ پیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں نائنٹی سکس پینسل جو ہیں اس میں موجود ہیں اور سیمز کلپ پر بھی سیم جو ہے اس کا سیناریو یہی ہے کہ یہ اس میں بھی نائنٹی سکس کاؤنٹ ہے یہ پروڈکٹ ہمارا سیم ہے اب یہاں پہ کاؤسٹ پرائس ہے الیون پوائنٹ ٹو ایٹ ڈالر اور ایمازون پر اس کی سیلنگ پرائس ہے ٹوانٹی ٹو پوائنٹ فور سکس ڈالر تو اب ہم نے اس کا پروفٹ کلکولیشن کرنا ہے اس کی ایویویشن کرنی ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کا پروفٹ کلکولیشن کیسے کریں گے تو آپ نے گوگل میں سرچ کرنا ہے ایف بی اے ریونیو کلکولیٹر تو یہ آپ کے پاس فرسٹ میں ہی آ رہا ہوگا ایف بی اے ریونیو کلکولیٹر ایمازون سیلر سنٹرل آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اب آپ کے پاس اگر سیلر سنٹرل ہے تو سائننٹو سیلر سنٹرل کر لیں اگر آپ کے پاس سیلر سنٹرل نہیں ہے تو کنٹینیو ایز ای گیسٹ کر لیں اور اب یہاں تین اوپشنز ہیں ایسٹی میٹیڈ ان بلک ڈیفائن پروڈکٹ اور سرچ ایمازون کیٹلوگ تو آپ سرچ ایمازون کیٹلوگ سے سٹارٹ لیں گے اور اب یہاں پہ آپ اس کے یو ٹائٹل آئی ایس بی این یو پی سی ای این اور ایس این انٹر کر کے اس پروڈکٹ تک اسیس کر سکتے ہیں تو سمپلی میں اس پروڈکٹ کا ایس این کاپی کروں گا اور اس بار میں پیسٹ کروں گا تو اب دیکھیں اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہمیں شو ہونا شروع ہو گئی ہے اس کا ایس بتا دیا ہے ویٹ بتا دیا ہے ون پوائنٹ تھری زیرو ون پاؤنڈ اس کی پیکج کی ڈیمنشن بتا دی ہے اور سیر رینک ہے اس کا سیون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ان نائنٹی نائن اور یہ کس کٹیگری میں لائے کرتا ہے آفیس پروڈکٹ میں اور اس کو اس ٹائم کتنے آہ سیلرز آفرز موجود ہیں اس پر فورٹی آفرز ہیں فورٹی سیلرز اسے سیل کر رہے ہیں ایف وی ایم اور ایف یہ دونوں اس میں موجود ہیں اب یہ والی آپ کی جو سیلنگ پرائس ایمازون پر ٹوانٹی ٹو پائنٹ فور سکس ہے تو وہ آہ آٹو جو ہے سوری ٹوانٹی ٹو پائنٹ فور سکس اور ادھر ٹوانٹی ٹو پائنٹ فور فائی راؤنڈ اب اس میں یہ جو فیس ہے یہ والی فیس ریفرل فیس ہے فکسٹ کلوزنگ فیس اور ویریبل آہ کلوزنگ فیس یہ ٹوٹل فیس جو ہیں اس میں پندرہ پسٹ فیس ہے اور دوسری فیس بھی اس میں منچن کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ فیس ہوگی اس میں ایک فلفل منٹ کاسٹ ہے جو ہم ایمازون جب ہم فلفل منٹ بائی مرچنٹ کرتے ہیں تو یہ کاسٹ ہم ایمازون ہمیں چارج نہیں کرتا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہے یور فلفل منٹ دو کالم ہیں ایک ہے ایمازون فلفل منٹ ایک ہے یور فلفل منٹ تو جب ہم ایف بی اے کریں گے تو اس کیلکولیٹر کو یوز کریں گے اور جب ایف بی اے کریں گے تو اس کیلکولیٹر کو یوز کریں گے تو اگر ہم ایف بی اے کر رہے ہیں تو یہ فلفل منٹ کاسٹ یہاں چارج کر رہا ہے ایمازون اور اگر ہم ایف بی اے کرتے ہیں تو یہ فلفل منٹ کاسٹ نہیں چارج کرتا ہے ایمازون ہم خود اسے فلفل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ سٹورج کاسٹ ہے جو ایمازون کے ویہر ہاؤس میں ہماری انیونٹری جانی ہے پر یونٹ اس یونٹ کی اتنی سٹورج کاسٹ چارج کرے گا اس کے بعد یہ جو کیو فور ہوتا ہے کوارٹر فور اس میں ایمازون اپنی فیس ہے وہ تھوڑی بڑھا دیتا ہے تو ہم نے اس اکتوبر سے دسمبر والے اپشن کو کلک کرنا ہے کیونکہ اب یہ اکتوبر سے دسمبر سٹارٹ ہے تو اس میں ایکسٹر فیس ایک سے ڈیٹ ڈالر جو ہے وہ ایڈ اپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اب یہ ایوریج انیونٹری یونٹ ایک ہی یونٹ کا ہم کر رہے ہیں ایسٹی میٹڈ منتلی یونٹ سولڈ ہم صرف ون یونٹ کا جو ہے نا ایسٹی میشن پروفٹ کلکولیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی جو کاؤسٹ ہے پر یونٹ کی وہ کتنی ہے وہ آپ نے دیکھی الیون پوائنٹ ٹو ایٹ تو اب آپ دیکھیں الیون پوائنٹ ٹو ایٹ اور اس میں پرپ چارجز ہیں وہ آپ ون ڈالر انکلیوٹ کر لیں اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پروفٹ ہے نیٹ پروفٹ وہ نیٹ مارجن نہیں اس میں ہو رہا اب فار اگزمپل اگر آپ کو یہ یہ والی جو پرائس ہے یہ اگر ایٹ پوائنٹ اس اتنی کاؤسٹ پڑ رہی ہوتی تو پھر دیکھیں اس کا نیٹ پروفٹ جو ہے اتنا ہوتا اور نیٹ پروفٹ ٹو پوائنٹ نائن نائن ڈالر اور جو مارجن ہے وہ تھرٹین پوائنٹ تھری تھری پرسنٹ ہے اب یہ جو مارجن ہے اس کی کلکولیشن ہم کس طرح سے کریں گے اور اس کا جو روائی ہے اس کی کلکولیشن کس طرح سے کریں گے یہ میں ابھی آپ کو فارمولا بتاتا ہوں اچھا جی تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں دو چیزیں ہیں اس میں ایک آروائی ہے اور ایک نیٹ مارجن جو آپ کا آروائی ہم کلکولیٹ کرتے ہیں وہ یہ پروڈکٹ کاؤسٹ ہوتی ہے اور مسلینیس کاؤسٹ ان دونوں کو آپ پلس کریں گے اور آروائی کیسے کلکولیٹ کریں گے پروفٹ ڈیوائیڈ بائی سم آف ڈیز کاؤسٹ تو آپ کا وہ آروائی جو ہے نا وہ کلکولیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے یہ نیٹ مارجن دیکھنا ہے یہ نیٹ مارجن کیسے کلکولیٹ ہوا ہے تو آپ نے یہ پروفٹ پروفٹ ڈیوائیڈ بائی سیلنگ پرائیس یہ اس طرح اس طرح سے کلکولیشن کریں گے تو آپ کے پاس نیٹ مارجن آ جائے گا اور اگر آپ کاؤسٹ کریں گے کاؤسٹ آف پروڈکٹ ان دونوں کا سم ہے اور پروفٹ ڈیوائیڈ بائی ان کا سم بہت کا تو اس سے آپ کا آروائی نکل آئے گا ٹھیک ہے تو اب جن کے پاس پیٹ ٹولز نہیں ہیں تو وہ ایف بی ای کلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے بھی اپنے بزنس کو سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں اور پھر ویدہ پیسیج آف ٹائم جب آپ کا بزنس سٹینڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ پیٹ ٹولز کی طرف چلے جائیں وہ تھوڑے اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں بیس آر وغیرہ اور آئی پی الیٹ وغیرہ وہ سب وہاں شو ہوتا ہے تو وہ جب آپ آفورڈ کر سکیں تو پھر آپ وہاں پہ موف کر جائیں اور جور فلفلمنٹ میں یہ ایک تو فلفلمنٹ کاسٹ نہیں ہوتی جب ایف وی ایم کر رہے ہوتے ہیں ایک سٹورج کاسٹ نہیں ہوتی اس میں زیروت کیونکہ ہم انونٹری ایمازون کو بھیجتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ کچھ فیسیز ہے وہ ہمیں نہیں پی کرنی ہوتی ہم نے جسٹ ایمازون کی فیس ہم نے پی کرنی ہے اور ہماری پروڈکٹ کاسٹ آئی گی فار اگزیمپل میں یہاں کرتا ہوں ایٹ پوائنٹ ٹو ایٹ اور جو میں پیکیجنگ وغیرہ کی کاسٹ مجھے پڑتی ہے جب میں فلفلمنٹ کرتا ہوں تو ون ڈالر اس میں بھی اتنا کر لیتا ہوں تو اب دیکھیں کہ جب آپ خود فلفلمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ مارجن جو ہے نا وہ پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے زیادہ مارجن بچ رہا ہوتا تو اس میں کیا وجہ ہوتی ہے یہ جو فیسیز ہیں فلفلمنٹ کاسٹ ہے اور سروارج کاسٹ ہے وہ نہیں ہم پی کرتے اس لیے اس میں مارجن ہمارا زیادہ ہوتا ہے اور جب ہم ایف بی اے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا جو فلفلمنٹ کاسٹ اور سٹوریج کا اسٹ وہ ہم پی کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے نیٹ مارجن کم ہو جاتا ہے لیکن جو سیف میڈیول ہے ہم نے جو ورک کرنا ہے ایف بی اے کرنا ہے جس میں سسپنشن ریٹ بہت کم ہے تو آہ یہ آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا جس میں ہم نے ایف بی اے کلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کے پروفٹ کلکولیشن نیٹ مارجن کلکولیشن آروائی کلکولیشن ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ لیکچر آپ کو میں نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کن چیزوں کوئی اچھے جو ہے نا میں کونٹینٹ آہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں آپ کو ہنٹنگ کے کچھ ہیں سورس مغلو آہ سے کیسے ہم ہنٹنگ کرتے ہیں ٹیکٹیکل آر بیٹراج سے کیسے ہنٹنگ کرتے ہیں سیلر ایمپیر سے کس طرح سے ہنٹنگ کرتے ہیں تو کچھ ٹولز ہیں جس میں جس سے ہم پروڈکٹ ریسرچ اور ہنٹنگ کرتے ہیں تو نیکسٹ لیکچرز میں ہم ان میتھڈ سے ہنٹنگ کرنا سکھیں گے شکریہ